دوستو بزرگو اور بھائیو ہم مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو دینیں برحق ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دین ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے جب بھی مانگیں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں ہمارے ہاں چونکہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ جس کو دنیاوی ضروریات پوری طرح گھیر لیتی ہیں اور دنیا داری کے مسائل ذہن پر دل پر پوری طرح حاوی ہو جاتے ہیں ہر وقت تصور یہی رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میری دنیا داری مضبوط ہو جائے میری دنیا داری مکمل ہو جائے میرے روز مرہ کے کام اختہ ہو جائے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دینی کاموں کو بھی معاذ اللہ دنیا کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے قابط اللہ میں جا کر بھی بیت اللہ شریف کا تواف کر کے بھی حجرِ اسود کے بوسے کے بعد بھی مقامِ ابراہیم پر نفل پڑھنے کے بعد بھی حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی مرتبت کی حاضری کے دوران بھی اللہ ماشاءاللہ لوگ دنیا ہی مانگتے رہتے میرا فلانا کام ہو جائے میرے بچوں کے معاملہ سمر جائیں فلان کا مستقبل بہتر ہو جائے دنیا کی خیر اللہ سے مانگنا برا نہیں لیکن صرف دنیا ہی مانگنا اور اپنی آخرت کو فراموش کر دینا اللہ فرماتے ہیں آخرت تمہارے لئے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر قریش مکہ کی اس عادت کا ذکر کیا ہے فرمایا جب وہ حج کرتے تو ان کا طریقہ یہ تھا ان میں سے کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دنیا عطا کر دے ہمیں دنیا دے دے رب فرماتا ہے ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں مانگی بھی ہے تو صرف دنیا حاج کر کے بھی دنیا اللہ کے گھر جا کے بھی دنیا شیخ کا بیعت ہو کے بھی دنیا دینی محفل سے مراد بھی یہ دینی اجتماعات کر کے بھی دینی مدارس قائم کر کے بھی خان کا کا مسجد کا محول بنا کے بھی اس سے بھی مطالبہ فقط دنیا کا ان کفار کی اس عادت کو ذکر کر کے ہمیں سمجھایا گیا کہ جو فقط دنیا مانگتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِدْ دُنْيَا حَاسَنَا اچھا انہوں نے دنیا بھی مانگی تو صرف دنیا مانگی حاصنہ نہیں مانگی اور یہاں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دنیا بھی دے تو حاصنہ دینا وہ دنیا دینا جو ہمارے دین کو تقویت دے وہ دنیا دینا جو ہمارے عمالِ حسنہ کو مضبوط کرے دینی معاملات کو تقویت دے دنیا بھی وہی عطا فرما اور ساتھ کہتے ہیں وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَا یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی ہی عطا فرما وَقِنَ عَزَابَ النَّار اور ہمیں دوزق کے عذاب سے بچا وَلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُو فرمایا ایسوں کو ان کی کمائی ہی ملے گی جو انہوں نے کیا ہے وہ خوش نصیبی انہیں ضرور مجسر آئے گی چونکہ دنیا بھی مانگ رہے ہیں آخرت بھی مانگ رہے ہیں ہمیشہ کوئی بھی کام کریں کسی قسم کا بھی اس میں یہ دیکھیں کہ کیا اس میں میرے لیے کوئی زخیرہ یا آخرت بنے گا کیا یہ کام میری قبر میں حشر میں قیامت میں میرے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا میں بڑے درد سے ارز کرتا ہوں بعض لوگ دینی کام کرتے ہیں اور ان سے جب سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات تکلیف دے معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس دینی کام کے پیچھے بھی وہ والا خلوص نہیں جو ایک مسلمان کا رب و رسول کے ساتھ ہونا چاہیے اس دینی کام کے پیچھے بھی کچھ دنیاوی مقاصد موجود ہیں تو اگر بڑی پگڑی اور بڑے جبے کے پیچھے بھی ایک دنیا دار چھپا ہوا ہو لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے رب و رسول کو تو نہیں نہ دیا جا سکتا ہے وہاں تو دلوں کا خلوص ہی پہنچتا ہے وہاں تو نیتوں کا حسن ہی پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے جب بھی سوال کیا جائے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سوال کیا جائے ایک لفظ ہے حدیث پاک میں جس کو آفیت کہتے ہیں ترمیزی شریف میں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کی روایت موجود ہے فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اپنے رب سے مانگو چیز مانگنی ہوتی ہے نا بعض وقت موقع ملتا ہے تو کئی دفعہ انسان امتحان میں آ جاتا ہے کیا مجھے موقع مل گیا ہے مجھے کہا گیا کچھ مانگ لو تو بھلا میں کیا مانگو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا جان ہیں عرض گزار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگو تو کیا مانگو تو حضور نے فرمایا رب سے آفیت مانگو کہتے ہیں میں کچھ دن رکا کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے مالک سے مانگو تو کیا مانگو تو حضور نے پھر فرمایا اللہ سے مانگنا تو آفیت مانگنا بزرگ فرماتے ہیں یہ آفیت کیا ہے آفیت یہ ہے کہ یا اللہ ظاہری پریشانی باطنی پریشانی اے اللہ ظاہر کے محل کچھ اہل بھی دور ہو جائیں باطن کے بھی دور ہو جائیں اے اللہ ہر معاملے میں ہر آزمائش میں ہر دکھ میں ہمیں تیری پناہ نصیب ہو جائیں یہ آفیت ہے اور صوفیہ اکرام فرماتے ہیں آفیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو آفیت سے بڑا حسن کوئی نہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے اور ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں کیا ہے وہ کہتے ہیں آفیت کا مطلب ہے دل کا قرار آفیت کا مطلب ہے باطن کا سکون آفیت کا مطلب ہے انسان کے نزاج کا حوصلہ تھنڈک بردباری اس بندے کو آفیت نصیب ہو جاتی ہے گویا اللہ اسے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے تھوڑے پیسوں میں بھی سکون بغیر شورت کے بھی سکون کوئی بات مان لے تب بھی سکون کوئی دھدکار دے پھر بھی سکون لوگوں کی گوڑ بک میں ہو پھر بھی سکون اور اگر لوگ سارے مخالفت میں آ جائیں تو کیونکہ اللہ نے آفیت دی ہے پھر بھی سکون اللہ تعالی نے ان لوگوں کو قرار کی دولت اللہ سے آفیت مانگی جائے اس میں دنیا کی بھی بھلائی شامل ہے آخرت کی بھی بھلائی شامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے توجہ دلاتے کہ اللہ اسے تم آفیت مانگو ہمارا ندی کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ روحانی تربیت کا ہے ہمارے ہاں باتیں دھیر سارے لوگوں کو آتی ہیں اور بہت زیادہ آتی ہیں منصوبہ بندی کرنا پلاننگ کرنا اپنے معاملات کو خود سے کیسے لے کے چلنا ہے کیسے ٹھیک کرنا ہے اپنے حق میں دنیا کو کس طرح قائل کرنا ہے یہ دھیر سارے لوگوں کو آتا ہے اور اپنے حق میں دلائل کس طرح قائم کرنے ہیں اس میں بہت سارے لوگ خود کفیل ہوتے ہیں انہیں کسی سے مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اللہ کی بارگاہ سے اپنا رشتہ کیسے جوڑنا ہے مالک سے کرم کا سوالی کس طرح کر کے ہونا ہے اللہ سے آفیت کا سوال کیسے کرنا ہے یہ چونکہ روحانی تربیت میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا لہذا ہم اس طرف جاتے نہیں ہم وہ اپنی مرضی کی چیزیں یعنی وظیفہ پوچھ کے گئے ہیں ایک صاحب کچھ عرصے کے بعد آئے ہیں تو آکے کہتے ہیں مولانا صاحب پیر صاحب یا کاری صاحب یا فلان صاحب کسی سے بھی پوچھ کے گئے کسی جس کو نیک آدمی جانا پھر لوٹ کر آکے کہتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا پھر کام کوئی نہیں ہوا تو میں تو صاف کہتا ہوں اور کھلے دل سے کہتا ہوں کہ بھئی وظیفہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی خدا کی رحمت کو آواز دینے کے لئے وظیفہ دیا تھا کوئی بھی وظیفہ رب کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتا معاذر اور وظائف کس لئے پڑے جاتے ہیں کہ جلدی سے معاملات ٹھیک ہو جائیں میرے حق میں چیزیں بہتر ہو جائیں تو اللہ کی رضا کے لئے پڑے جاتے ہیں تو وظائف کو عبادات کو نوافل کو تلاوت کو درود پاک کو تو رضا الہی کا ذریعہ بنانا چاہیے لیکن ہم چونکہ ایک پورا الجھاؤ رکھتے ہیں اپنی دنیا داری کے معاملات سیدھے کرنے ایک پورا خیر رکھتے ہیں وہ لوگ ملتے رہتے ہیں مختلف بزرگوں کی نسبت کے تعلق سے تو بعض جگہوں پر بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں یعنی ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو بندے کو محسوس ہوتے ہیں کہ یار اسے تو پہلے ہی ساری باتوں کا پتہ ہے اور کئی دفعہ ان سے ملنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار اس سے تھوڑا سی ہی ہی لیتے تو بہتر تھا یہ تو بات بڑی آگے نکل گئی سارا پتہ ہوتا ہے باشعور ہوتے ہیں لیکن ڈھار آتا ہے اللہ سے اتنا باشعور آدمی سمجھدار پنچائد پریا لوگ دین دنیا سارا پتہ ہے نماز کا ٹائم آگیا تو وہ چھپتا پھرتا ہے اس کی طبیعت پر بوجھ بن رہا ہے ماذا اللہ اللہ کے حضور حاضر ہونا اسے خیر کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ وہ ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ شعور کا کیا مطلب رکھا ہوا ہے ہم نے پھر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں موضرت عارف رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے سجدے کی توفیق نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا میرے گھر نہ آنا رکھ سارا کچھ پاس رب سے آفیت مانگی جائے اس سے اس کا فضل مانگا جائے اس سے اس کا کرم مانگا جائے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس آفیت مانگنے پر زور دیتے توجہ دیتے میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں رب نے اگر کسی بندے کو آفیت میں رکھا ہونا تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہیں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے سو دفا خاکم بدھن اگر کسی وقت اس کے کرم کی نگاہ پھر جائے تو پھر سارے اسباب سمیت بھی انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا اس سے جب تک طلبِ کرم نہیں ہوتا طلبِ آفیت نہیں ہوتی اس کی بارگاہ سے جب تک بندہِ مومن پورا رجوع نہیں کرتا یہ آفیت اتنی آلہ چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آزان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے تو فرمایا آفیت مانگو رب سے حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرمایا یہ این قبولیت کا ٹائم ہے اب لا سے آفیت مانگ لو اس کی پناہ ہم نہ ہم دعاوں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں رب دا طالب کوئی نہ ملے آجو ملے آطالب زاردہو دعاوں میں بھی حد بندی بعض وقت بچے بھی تربیت کرتے ہیں نا ایک مولانا ہے ان کا خیال ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پڑا ہے تو کبھی کبھی استاج جی کہہ دیتے ہیں بہت پرانی بات ہے انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ کبھی تشریف لائیں تو میں نے کہا پتر دعا مانگ اللہ کو چھوٹی جی گڑی دے وے تو اس بچے نے میری بڑی تربیت کی کہنے لگا استاج جی اللہ کو لو مانگنی یہ تے بڑی ساری مانگو آپ نے مادود کیوں کیا کہ بھئی یہ چھوٹی سی اللہ گاڑی کیوں اللہ چھوٹی دے راب دے تو بڑی دے اور رحمت سے دے اللہ سے مانگنی ہے نا جی ہم تربیت نہیں لیتے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا بیٹے تُنہیں بڑی سونی بات کی اللہ تجھے اس کا عجر عطا کرے اللہ تجھے برکات عطا کرے اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ سیکھ لیں گے اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر یہی کہنا ہے ساری عمر لانگی بندہ کو نہیں ملیا چونکہ مزاج نہیں ہے نا سیکھنے کا اس لیے پھر ملائی کوئی نہیں پھر ساری زندگی کوئی اثر ہی نہیں آیا کسی نے نصیت ہی نہیں کی کوئی آنکھوں کو بھایا ہی نہیں خود ہی بڑے سیانے تھے خود ہی بہت بڑے تھے اپنا کادی بڑا انچا تھا سب ٹھگنے چھوٹے اور کمزور اور بھونے نظر آئے عزیز بھائی جب آفیت ایک بزرگ تھے ہر وقت اللہ سے آفیت مانگتے تھے ہر وقت اللہ سے آفیت مانگتے تھے ہر وقت آفیت مانگتے تھے لوگوں نے پوچھا لوگ ان کو سالے جانتے تھے نیک سمجھتے تھے کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں آفیت ہی مانگتے ہیں فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں بعد میں خیال آیا ہے اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا یہ احساس بعد میں نصیب ہوا فرماتے ہیں میں مزدوری کرتا تھا مال برداری کرتا تھا ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کے رویہ بھی بڑا ترش تھا تکلیف ہوئی تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میرز کی مالک اگر دو روٹی بغیر مجھے مشکت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی قریب ہے کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگ لی ذرا میں تھوڑا آگے بڑا تو دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے میں ان کی صلح کرانے کے لیے انہیں بچانے کے لیے آگے بڑا تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی میرا بھی سر پھٹ گیا تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے مجھے جیل ہو گئی دو روٹیاں بغیر مشکت کے روز ملنی شروع ہو گئی دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ دو روٹیاں مل جائے نا روز روٹیاں پبندی سے آتی ہیں اور بہترین آتی ہیں کھانا ملتا پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا کہتا ہے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی مالک دو روٹیاں نہیں مجھے تو آفیت چاہیے مجھے تو آفیت دے میرے اوپر تو کرم فرما تو نظر رحمت کر جے ایک کترہ بخشے مہنو ایک جے ایک کترہ بخشے مہنو تے کام بن جاندہ ہی میرا میربانی کر آفیت عطا کر فرماتے ہیں پھر خدا نے کرم کیا کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے کون کون میرے زمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے فرماتے ہیں دروازے بھی کھول گئے رزق بھی ملتا ہے سید بھی مجسر ہے سجدہ بھی کر لیتا ہوں سویر تلاوت بھی کرتا ہوں شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں راج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی دادرسی بھی کرتا ہوں اب سمجھ آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخراتی حسنتم واقینا عذاب النار اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے آفیت ہی مانگنی ہے اس سے کرم مانگنا ہم نے محدود دعائیں رکھی ہوئی ہیں محدود وہ جی فلانا کامیرا ہو جائے تو بھئی وہ ایک ہو گیا اس کے بعد پھر نئی ٹینشن بن جائے گی نہیں میں جی بچوں کی شادی کر لوں جی پھر میں فارغ ہوں آپ شادی کر کے دیکھیں لاگ پتا جائے گا کیسے فارغ ہوتے ہیں آپ یہاں رکھتے کیوں ہیں آپ خدا سے آفیت کیوں نہیں طلب کرتے ہیں اس کی بارگاہ سے وہ کیوں نہیں مانگتے کہ جو ایک کترہ ملے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائے اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے اس سے اس کے کرم کا سوال کرے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی تلی اور جناب ناب تول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا مالک سے مانگیں اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے ایسا بھی ہے وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے ورنہ تو ایک الجن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں علج جاتا ہے ایک گتھی کو سلجاتا ہے اکبال رو پڑے تھے کہنے لگے میں عقل کی گتھیاں سلجا چکا ہوں یارب مجھے صاحب جنون کر دے اللہ یہ بڑا میں نے ہیر پھیر دیکھ لیا مجھے دیوانہ بنا اب مجھے جنون ہو اب میں کسی کے لیے رویا کروں اب میں کسی کی یاد میں تڑپا کروں اب میں رات کسی کے لیے میری آنکھیں بیدار رہیں یہ بڑی ہو گئی دنیا داری عقل کی گتھیا حالانکہ نہیں سلجتیں ورنہ تو اکبال کہتے ہیں عقل کی گتھیاں سلجا چکا ہوں یارب مجھے صاحب جنون کر دے اور پھر کہنے لگے بجی عشق کی آگ اندھیر ہے اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے تو مٹی بن کے رہ گیا کیا کہاں اپنی ساری توجہات کا قبلہ کس چیز کو میرے عزیزو اللہ سے آفیت نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں سبر کا سوال کر رہا ہوں تو حضور فرمانے لگے سبر تو مسیبت پر ہوتا ہے یا رسول اللہ پھر کیا مانگو آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں سبر کے لیے تو پہلے مسیبت آئے گی پھر سبر آئے گا تو یا رسول اللہ کیا مانگو فرمایا تو رب سے آفیت مانگ مانا کیا ہے مسیبت آئے کیوں اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حسار میں لے لے وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الہج جائے جب تُو پریشان ہو جائے جب تُو آزم تُو اللہ سے آفیت مانگنا جب تُو آفیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا اگر آفیت یہ جو ہم نبی پاک کی امت ہے نا نے کہا تھا نا کہ کروں شکر کتنا اور کروں فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا دیکھو بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا اب میں نے غلطی کی نہیں لیکن مجھے غزور کا غلام بنا دیا بخشش کا بندو بس پہلے ہو گیا اپنے مالک سے بیمار بھی اس سے آفیت مانگیں مکروز بھی اس سے آفیت مانگیں بے اولاد بھی اس سے آفیت ہی مانگیں صاحبِ اولاد بھی اس سے آفیت ہی مانگیں جو دولت کے غصول کے رزقِ حلال کے خواہش مند ہیں وہ بھی اس سے آفیت مانگیں اور جن کی جھولی اس نے بھر دی ہے وہ بھی اپنے رب سے آفیت ہی مانگیں مالک سے جب سوال کرے ایک بزرگ تھے انہوں نے تو اپنی انگوٹھے میں لکھوا لیا تھا کہ یا اللہ مجھے آفیت عطا فرما جب بھی دیکھتا ہوں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سے آفیت مانگنی اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر دیکھو میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے کچھ لوگ ایسی خواہشات بھی لے کے آتے ہیں کہ جو پوری نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے اس لیے آپ کا پتہ ہے موت مانگنا جائز نہیں دین میں مسائب سے گھبرا کر مشکلات سے گھبرا کر زندگی کے مدو جذر سے پریشان ہو کر موت کا سوال کرنا جائز نہیں کس طرح جائز ہے ان لفظوں کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے پھر تو مجھے اپنی بارگاہ میں بھلا لیں یہ بھی کیا ہے یہ بھی آفیت کا سوال یہ ہے کہ یا اللہ رکھ بھی تب تک جب تک رہنا بہتر ہے نبی پاک نے بھی ارضہ للعمر ہونے سے پناہ مانگی ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائے تو ہمارا نقصان کریں قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں فساد ہو جائے کیا مانا کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ ہم اپنے مالی کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے اس سے آفیت مانگنی اور بعض لوگ کیونکہ میں کہہ چکا ہوں شروع میں کہ ہماری دینی روحانی تربیت نہیں ہوتی اور ہم کہیں سے بقاعدہ اسباق لینے کے قائل ہی نہیں ہوتے پوری تربیت کا ہمارا مزہاج نہیں ہوتا اپنی اکل اور اپنا شعور اور اپنے حساب سے ہم زندگی کو بتانا چاہتے ہیں اور یہ جو میرا دور ہے یہ ویسے ہی الجا ہوا زمانہ ہے اللہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کوئی کیا بول رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے ایسے ہے جیسے کوئی ملہ لگا ہوا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی جس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں وہ بھی کہہ رہا ہے لائنیں بنا لو ایسا الجھا محول ہے اور ایسی آزمائش ہے کہ لوگ بچارے پریشان ہیں دیکھیں جب تربیت کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے نا ہمارے پاس مختدہ ہے اللہ رسول کا کلام ہمارا پیشوا ہے رب رسول کا فرمان جب ہم کتاب وہ سنت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لئے منزل آسان بھی ہوتی اور قریب بھی ہوتی پھر ہمارے لئے آگے کی طرف سفر کرنا آگے بڑھ جانا یہ آسان ہوتا ہے آپ غور کریں جو لوگ دنیا میں کامیاب رہے بھلا کس طرح کامیاب رہے وہ اس طرح کامیاب رہے کہ انہوں نے اپنے رب سے آفیت مانگی اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کے لئے رستے بنائے آپ تاریخ پڑھیں گے بعض لوگوں کی تو لگنی رہا تھا کہ وہ اتنی کامیابی حاصل کریں گے دیکھ لیں آپ حضرت غوث عاظم جلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بغداد شریف تشریف لاتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ پتے کھا کے گزارہ کرنا پڑتا ہے یعنی پیچھے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ کسی کا بنایا ہوا ادارہ کوئی بڑی خان کا کوئی بڑے لمبے چوڑے والد صاحب کے مریدین کوئی بڑا لمبا سلسلہ نہیں مل رہا ان کو بظاہر پتے کھا کے گزارہ کرنا پڑتا ہے لیکن چونکہ وہ نکلے ہیں نکلے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ انہیں اللہ نے تعیید دی ہے فضل فرمایا ہے تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ستر ستر ہزار بندہ ایک ایک وقت میں تربیت لینے کے لئے ان کے سامنے موجود ہے یہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں کیونکہ جب رب آفیت عطا کرتا ہے تو پھر اللہ اسباب بھی پیدا فرماتا ہے ہمارا ذہن تو تھک جاتا ہے سیاست کرتے کرتے ہم تو جناب پوری ترتیب سے ہمیں سلیکہ آتا ہے کس طرح کر کے کس بندے کو کیسے قائل کرنا پورے طور پر ہم وہ ساری زندگی سیاست کرتے رہتے ہیں وہ خاندانوں میں بھی چلتی ہے گلی محلے میں بھی چلتی ہے دوستوں میں بھی چلتی ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ پتے کھیل کون رہا تھا اصل میں صلح کرانے والا تھا کہ لڑائی کرانے والا تھا یہ سب خیر خواہ تھا یہ سب کی ذہن کے اندر فطور کی آمیزشی اس شخص کی وجہ سے تھی ہم چونکہ وہ خاص آفیت اللہ سے نہیں مانگتے ہماری مخصوص سیاست ہوتی ہے سب ہی کو راضی رکھو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کوئی بھی راضی نہیں رہتا ہم اگر اپنے مالک کی طرف رجحان کریں اور اللہ نے جو ہمیں شعور دیا ہے اس شعور کو لے کر اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھیں آپ یقین کریں اللہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ہیں ایک ایک کتاب پر پی اچ ڈی ہو رہی ہے اور انہوں نے ڈیڑھ سو سال پہلے بیٹھ کر جو کچھ لکھا تھا بائی نے ہی اس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں بڑھ رہی ہے کہ انہوں کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی پچاس لوگ نہیں تھے جو ان کے پاس بیٹھ کے لکھواتے ہیں اپنا پریس نہیں تھا ایسے لوگ نہیں تھے جن کو پتا ہوتا کہ کتاب ہم کل چھاپیں گے اور اتنے فیصد یہ مارکیٹ میں نکل بھی جائے گی ایسا کچھ نہیں تھا کیا تھا اللہ کی مدد ساتھ تھی تاہیدِ ایزوی ساتھ تھی اللہ نے اپنی آفیت میں رکھا تھا وہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نالہ حضرت اہدِ نصرات المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا بہت سارے مفسرین نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا تو کسی نے کہا حضور یہ چلا اور دکھا میں کیا فرق ہے فرمانے لگے دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا میں نے گجنہ والا جانا ہے تو دکھانا یہ ہے کہ اسے کہا یہاں سے باہر نکلو روڈ پہ چاڑ جاؤ سیدھے جاؤ ایک پول آئے گا اسے کراس کرنا نیچے اترنا وہاں سے شہر شروع ہو جائے گا پھر اس نے اگر کوئی اندرونی جگہ شہر کی پوچھ لی تو اس کو کہا کہ رائٹ ہو جانا پھر لیفٹ ہو جانا پھر آگے کسی سے مزیع یہ ہے راستہ دکھانا اور ایک ایک چلانا اس نے کہا میں نے گجنہ والا جانا ہے تو اس نے کہا ساتھ بیٹھنا میری گاڑی پہ جہاں تُو نے جانا ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں یہ راستے پہ چلانا ہے یہ مقام تفکر ہے آپ اس پر غور فرمائیں گے کہتے ہیں یا اللہ تُو ہمیں راستہ دکھائے گا اور دکھاتا ہے لیکن چاروں جانے اب شیطان بھی تو بیٹھا ہے نا فتنے بھی تو ہے نا تو اگر تیری رحمت ساتھ ساتھ رہے مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ سو سو مشکل ہیں لیکن یہ سفر آسان بھی ہے گھر ساتھ تمہارا ہو جائے اگر تُو ساتھ چلے تو پھر یہ سفر مشکل ہے ہارون رشید نا اپنے محل کی چھت پہ ٹیل رہا تھا سب سے اوپر والے چوارے پر نیچے سے بیلول دانا گزر رہے تھے اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے گن مین بھی تھے اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ انہوں نے ایک ڈولی ایک ٹوکری سمجھ لیں اس کو رشیاں باندھ کے نیچے پھینکا نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو اس میں ڈالا اوپر والوں نے کہا چلی یا دو تین منٹ لگے ہارون رشید کے سامنے حضرت بحلول دانا پہنچ گئے تھوڑے نراست بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں بلانے کا ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلائیا کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا فرمانے لگے بادشاہ ہے نا تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے پوچھ مسئلہ کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے حضرت بحلول دانا چپ کر گئے دو چیئر منٹ کے بعد کہنے لگے جس طرح بھی ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا بالکل اسی طرح ہی پہنچ گیا رب کریم کی بارگاہ تا اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا وہ بھی اگر تیری خوش گمانی ہے حارم رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گی تجھے بات فرمانے لگے اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا نا تو میں ایک درخواست لکھتا پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا پھر وہ جمع کراتا پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلان دن فلان تاریخ فلان ٹائم آ جانا پھر آ کے میں لائن میں لگتا پھر بھی تو بادشاہ ہے تیرا موڑ بنتا ملنے کا کناہ بنتا جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا جب تو نے چاہا ہے نا تو ایک منٹ بھی نہیں لگا فرمانے لگے میں نے دعوی نہیں کیا کہ میں جدو جہد کر کے پہنچوں گا میں نے تو رب کی بارگاہ میں آجزی کی ہے پھر رب نے کرم فرمایا ہے اسی نے میربانی کی ہے مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ سو سو مشکل ہے لیکن یہ سفر آسان بھی ہے گرسات تمہارا ہو جائے اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے اس سے آفیت مانگی ہے اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے کہ مالک سے آفیت کا سوال کریں اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں اس کی رحمتوں کے سپرد کر دیں اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا قرار نہیں آتا مشکات میں موجود ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارداری کے لئے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ نہ اتنا پتلہ نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے کمزوری زوف تاری تھا تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے تو کوئی دعا نہیں مانگتا تو آفیت نہیں مانگتا اللہ سے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے میں نہیں برداشت کر سکتا تُو نے اگر مجھے کوئی سزا دے نہیں ہے تو یہیں دے لے قیامت کو نہ دینا کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ اوہ خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سائے سکتا اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر تُو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وکنا عذاب النار تُو رب سے دنیا میں بھی حسنا مانگ بھلائی مانگ تُو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ تُو اسے آفیت کا سوال کر تُو نے یہ سوال کیوں کیا عرض کیا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے مجھے سمجھ آگئی ہے اب میں اسی طرح ہی کروں گا عزیز دوستو ہم کہاں سہے سکتے ہیں ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہے سکتے ہم کمزور ہیں تو گھر بھی نہیں سہے سکتے شدید سردی نہیں سہے سکتے شدت کی بھوک لوگ نہیں سہے سکتے کوئی آزمائش نہیں سہے سکتے وہ جو لوگ بعض وقت کہہ دیتے ہیں نا جی فلان چیز ہمارے عمال کا نتیجہ ہے تو میں کہا کرتا ہوں نا کوئی آر ہم تو یہ بھی نہیں سہے سکتے ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں ہمیں تو وہ معافی فرمائے ہم حساب والے ہیں ہی نہیں ہم تو صرف معافی والے ہیں ہم سے نہ حساب پوچھے اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے ہم سے تو وہ کہے جا میں نے معبوب کے صدقے تجھے معاف کیا جا تیرے لئے رحمت اور بخشش والا فیصلہ کیا وہ کوئی سبب اس کی رحمت کسی سبب کو دیکھ لے اور درگزر کر لے تو آج کی پوری گفتگو میں میں آج آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ گزارش کر رہا ہوں اللہ سے آفیت مانگے ہر وقت آفیت مانگے میری سالوں سے روٹین ہے میں دعا مانگتا ہوں اللہم انہ نَسْأَلُكَ الْأَفْوَىٰ وَالْآفِيَتَ فِي الدِّينِ وَالْدُنِيَا وَالْآخِرَىٰ اور یہ خاموش تبلیغ ہوتی رہی میں مانگتا رہا کئی بچوں کو ایسے یاد ہو گئی اس کو یاد کر لیں اللہ سے آفیت مانگے دین میں دنیا میں آخرت میں اس کو اپنا مزاج بنائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آفیت نصیب فرمائے آخر دعویان الحمدللہ